فالسہ بیر کی شکل کا میٹھا اور ترش تیزہ بھی ٹیسٹ کا ہوتا ہے اس کا مزہ یا فیلیور انگور جیسا ہوتا ہے کبھی کبھار اس کو کھانے سے پہلے اس کی ٹیسٹ کو پڑھانے کے لیے نمک ڈال کر بھی کھاتے ہیں فالسہ کو جام، سموسے، لوکی یا قدو کے ہیلوے یا سالنگ کے ساتھ اور چٹنے میں بھی ڈالا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ ڈالنے سے ان کا ٹیسٹ مزید پڑھتا ہے صحت کے لیاسے فالسہ کے بڑے فائدے ہیں یہ فروڈ جلد کو تازہ رکھتا ہے جلد پر موجود پمپلز اور معاستے کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ خوبیاں بھی ہیں جو خلیوں کو نقصان سے بچاتے ہیں بالیوں کے اچھی صحت کے لیے بھی مفید ہے خاص کر مسلم گرمانے جسم میں جلد پر موجود سورہ خونگو بھی کھولتا ہے انسانی جلد کو تروں تازہ رکھتا ہے جلد کی خوشکی خارش اور اس کی سوجن کو بھی ختم کرتا ہے اس پھل کے درختوں کو تقریباً میں نے پانچ سال قبل اپنے چھوٹے سے فرمہوس میں لگایا تھا جو دو یا تین سالوں سے مجھے فروٹ دے رہے ہیں ویسے یہ گرملا کنکی فروٹ ہے جیسے سندھ اور پلستان کے گرملا کے مسلم بیلہ وغیرہ مگر خوزدار میں بھی اچھا خاصا پھل دیتا ہے اس کی درخت کی انشائی تقریباً سات سے آٹھ فٹ اوپر جاتا ہے اگر سردی میں اس کی درخت کی ٹریمنگ یا شاخوں کی کٹائی ارسال کی جائے تو یہ اچھا خاصا پھل دیتا ہے خوزدار شہر کا موسم موت دل یا درمیانہ ہوتا ہے تو یہ درخت یہاں زبردست ہوتا ہے میرے اپنے تجربے کے مطابق آپ اس کو خوزدار میں کمرشل یا تجارتی بنیادوں پر بھی لگا سکتے ہیں یا موسم گرمہ میں اس کی ترش اور میٹے پھل سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خوزدار شہر اور آسپاس گرم علاقوں میں لگے فالسے کے فروٹ سندھ یا دوسرے علاقوں کے فالسے کے فروٹ سے زیادہ مزیدار ہوتی ہیں کیونکہ سندھ کے بنسبت یہاں ہوا میں نمی کم ہوتی ہے تو دیر کسپت کی اس سال اس قودے کو ضرور آزمائیے گا اور دو سال کے بعد اس کے پھل سے فائدہ اٹھائیے گا جو ہی اس کی عمر بڑھتی چاہیے گی یہ درخت آپ کو زیادہ پھل دینے لگے گا